خواجہ محمد زمان لماری وارو خواجہ محمد زمان لماری وارو مشہور روحانی بزرگ اے اہم کلاسی کی شاعر سلطان اولیاء خواجہ محمد زمان عبداللطیف نقش بندی جو فرزند ہو خواجہ صاحب جی والدہ مولانا عبدالسلام جون واری جی نیانی ہوئی جی کو مرگو بل احباب درویشیں عبدال ہو خواجہ صاحب جی وڈن لائے چیو انے تھو تو حارون رشید عباسی جی دور ست سو چھاسی اسوی میں سندھ میں آیا ان خاندان جو حسب نصب ٹرہی پیڑی میں ونی حضرت ابو بکر صدیق ساملے تھو اے خاندان جی سوریں بزرگ شیخ مالک بن محمد سور وردی سلسلو اکتیار کئو ہو اے ان سلسلے سان سندھ ستالک خواجہ محمد زمان جی پڑھ ڈاڑے تائیں رہو جنہیں تر سندھن ڈاڑے شیخ طیب بن شیخ ابراہیم نقش بندی تری کو اکتیار کئو اے خاندان سدین تائیں چھٹھے نگر میں سکونت پذیر ہو اے چھو انے توت سمیں گھرانے جی ابتدائی دور میں کچھ میں ونی رہو اے ان دازن نو سو ڈاہ ہجری مطابق پندرہ سو چار ایسوی میں بھی رچی سندھ وطن میں رہا خواجہ محمد زمان جو جنم اکوی رمضان یارہ سو پنجوی ہجری پری سپتمبر سترہ سو تیرہ ہیسوی تے لماری زل بدین میں تھے ہو ننڈپن میں والد وط قرآن شریف پڑی پورو کئی آئیں بعد میں تھٹھے میں مولوی محمد صدیق نقش بندی جے مدرسے میں داخل تھے ہو اے تھورے عرصے میں عربی زبان علم میں مہارت حاصل کئی آئیں ان بعد مشہور عارف اے تصوف جے جانوں خواجہ محمد ابول مساکین ولد خواجہ محمد اشرف جی صوبت میں داخل تھے ہو خواجہ ابول مساکین اگتہلی خواجہ صاحب جو علم کمال دیسی خیص پہ پہنجی مصند تے ویہارے پہنجی دستار سندھ سر تے رکھی اے خیص بیعت دینن جی اجازت دینی ایڈی ریت خواجہ صاحب پنجوی سالن جی جمار میں لماری شریف واپس وڑی ہو مکدوم محمد عاشم چھٹوی اے کج بیعالم مکدوم محمد زمان جی ان مرتبے جا مخالف تھا خواجہ محمد زمان پہنجے دور جو وڑو عالم اے شائر ہو شاہ لطیف کا عمر میں نڈ ہو پر روایت وائند شاہ لطیف سندس علمیت اہم بزرگی کا متاثر تھی وٹس ملاقات لے وے ہو شاہ صاحب سندس ملاقات کھاں پوے چونتھات ہیٹھوں بیت چے ہو موسے ڈٹھا ماؤ جنہیں ڈٹھو پرین کے تنی صندیقائے کرے نہ سگاں گالڑی خواجہ محمد زمان جو کلام اے کول سندن ملفوزات میں موجود آئے کچھ بیت فردوس الارفین میں کچھ مرغوب الاحباب کتاب میں موجود آئیں اے کے چونڈ کول مخدوم عبد الرحیم گروڑی پہنجے عربی کتاب الفضل میں دنا آئیں جن جو تعداد چار سو چالی آئے انہمان بسو ٹری تالی جو ترجموں ہیں شرح خواجہ غلم مند الوردل محمدی کتاب میں کئی آئے ہیں باقی بسو ٹری جی شرح سندس خاص مرید سید نور علی شاہ تقلمت الوردل محمدی نالے کتاب میں کئی آئے خواجہ محمد زمان جا بیت کول سندھی میں ہوا جن جو مخدوم عبد الرحیم گروڑی عربی میں ترجموں کرے شرح لکھی آئے خواجہ محمد زمان جا نوے سندھی بیت ملن تھا جن ماں چوراسی ڈاکٹر عمر بن محمد داود پوٹرے ہتھ کرے چھپایا ہوا خواجہ صاحب جا سندھی بیت سندھی کلاسی کی شاعری جو بے بہا خزان ہوئیں جن میں تصوف ہیں وطن محبت جاراز سمائل آئیں گوڑے ماناوارا آئیں جن جی روحانی سمجانی گروڑی صاحب سننے انتاز میں دنی آئے خواجہ صاحب جا کلام میں وجود وسارے حق میں جے مریدن ماں آئے ڈاڈو ہدایت وارو نقش بندی سلسلے جے مریدن جو مرجہ آئے ودن کرامتن جو صاحب آئے ان وقت بدین جے وے جو لواری جے گوٹ میں رہے تو ایک دنیا کے فیض جی دریا ماں سے راب کرے رہوا آئے گھڑن مانن جو اعتقاد آئے تو ان وقت سندس وجود بے نظیر آئے کہیں بے پیدائش نہوں دے وٹس عام میمان خانوں احلیت ہو عجب ہی آئے تو ہی ٹولو حقیقت کے سمجان خان سوائے روگو ظاہر تھی مطستانہ زنی میں مشغول آئے خواجہ صاحب جو کلام فکر انگیز اے مانا خیز آئے عارفن آئیں عاشقن جو بیان ہنریت کہو اتس عارفن آئے عاشق پسند گرن پیرین جو جنت جا مشتاک انیا ہو رہا تھا خواجہ ممد زمان جی وفات چار زلکد یارہ سو اٹھا سی جری چھ جنوری سترہ سو پنجھتر سویتے تھی